ٹیڈیز کے دیس میں بڑا امتحان ٹی ٹوئنٹی سیڈیز کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان شاداب خان فٹنس مسائل کا شکار حارس بھی جگہ نہ بنا سکے ساہت زادہ فرہان اور وکٹ کیپر حسیب خان ٹیم میں شامل آسم خان کو بھی چانس دے دیا گیا خیادت شاہین شاہ فریدی کریں گے بابر آزم محمد رزوان اور افتخار احمد ٹیم میں شامل سائم ایو فخر زمان اور عمر جمال اسکوٹ کا حصہ فاس بولر آباز سافریدی بھی ایکشن میں ہوں گے عمر احمد کی شاملیت میری وجہ سے نہیں پرفارمنس سے ہوگی کامران احمد نے واضح کر دیا کہا نصیم شاہ کی انجری سے ورلڈ کپ میں پریشانی ہوئی کوشش ہے بیک اپ تیار کریں چیف سیلیکٹر وہاب ریاض بولے کھلاڑیوں کو رول دینے ہوں گے توقع ہے کھلاڑی بھی اسی طریقے سے رسپونس دیں سبس چھنڈے کی عزت کی بات سبس با تبدیلی کی بات جھوٹا خواب تھا بے تہاشہ انجینئرنگ اور آٹی ایس بٹھا کر سیلیکٹر کو لائیا گیا نواز شریف ایک بار پھر برس پڑے کہا جھوٹ بول کر ووٹ لیے تو کیا لیا تبدیلی کے نام پر بدتمیزی بدتہزیوی دھونستان لی یوٹرن کلچر دیا گیا ہماری پولیسیاں جاری رہتی تو پاکستان نیشن ٹائگر بن چکا ہوتا قوم کو گرداب سے نکالنا ٹکٹ ہولڈرز کا عظم اور اہد ہونا چاہیے ہماری دون اصل انصاف مانگنے آتی رہیں امید ہے قائد عوام کو انصاف ملے گا بلاول ہوتو زرداری کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب ریفرنس سننے پر چیف جسٹس سے اظہار تشکر کہا امید ہے ایک پتھر پر لکیر کیچنگے کہ آج کے بعد کسی وزیراعظم کے ساتھ ایسا نہ ہو ملک میں سیاست کو دشمنی بنا دیا گیا مخالف کو جیل بھیجنا کامیابی نہیں شکست ہے نفرت کی سیاست انبانی پی ٹی آئی واپس لے کر آئے داغ دائر کی باتیں ستر کی دہائی سے چل رہی ہیں الیکشن نہ کراتے تو داغ ہوتا الیکشن آئینی ضرورت ہے نتیجہ پر کچھ نہیں کہا جا سکتا نگرہ مدیر آزم انوار الحق کاکر کا ملک میں شفاف الیکشن کا آزم کہا سیاسی جماعتوں کا بیانیاں بعض اوقات سچا ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہمارے پاس نئے منصوب و کمینڈیٹ نہیں غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں ہوگی قوم پرست ہر چیز اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں آرمی چیف جرنل آسم منیر کا دورہ امریکہ سپیسہ لارک کے امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات باہر میں دلچسپی بالخصوص علاقہی سلامتی کے امور پر تبادلے خیال آئی سپیال کے مطابق ملاقات میں پاک پوچ اور سینٹ کوم کے درمیان مشترکہ تربیت کے فروغ پر بھی زور دیا گیا آرمی چیف نے سینٹ کوم جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا عام انتقابات کی تاریخ سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ نے بروقت الیکشن پر مہر سبت کر دی حلقہ بندیوں کے خلاف ایک اور درخواست مسترد کر دی یہ انتقابات کی تاریخ آنا معمولی بات نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو الیکشن عمل متاثر ہوگا جسٹس ستر منولا نے ریمانکس میں کہا کسی کو الیکشن تاخیہ کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ملک کام انتقابات کی جانے بڑھنے لگا الیکشن کمیشن کا امیدواروں کے لیے ہدایت ناما جاری امیدوار کے لیے پاکستان کا شہری ہونا ضروری کے لیے مطالقہ صوبے کا رہائشی ہونا لازمی تین سال کا ٹیکس ریٹرن منسلح کرنا ہوگا انتقابی اخرجات کے لیے شیڈیول بانکس میں اکاؤن زیرے کفالت افراد کی تفصیلات بھی پراہم کرنا ہوگی عام انتقابات کے لیے کاغذات نام صدقی کل سے 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے ریٹرنگ افسرانے کاغذات نام صدقی کے وصولے کے لیے پابلک نوٹس جاری کر دی ہے کاغذات کی جانچ پرتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی اپیرے دس جنوری تک سنی جائیں گی امیدوارو کی نظر سانی فیرس 11 جنوری کو جاری ہوگی انتقابی نشانات 13 جنوری کو لوٹ کیے جائیں گے کراچی میں ماری پور مچھر کالونی میں امارت منہدم ہونے کا مقدمہ درش تانہ ڈاکس میں مقدمہ سرکاری مدعیت میں درش کیا گیا قتل خطا کے ایک کیس میں مالک مکان نور الاسلام نام سر سیلنڈر دھماکے سے امارت گرنے سے بچری سمیہ تین افراج آنباق تیرا زخنی مکان مالک ملزل نور اسلام حقانی فرار تلاش تحال جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے